قرآن اس مسیح کے عظیم اور چلاری نام میں آپ سب پوسرا جن پاس قرآن قدس عمر ساتھ بائیرم قدس ککورین یونک انجین آٹھ مبار بس اگر بیٹا تمہیں ازاد کرے گا تو تم واقعی ازاد ہوگی قرآن قدس کا پڑھا سنن لینا ہماری بائیس پر آئیے اپنے سر اپنا ہماری بائیس پر جھکائے اسمان و اسمین کے خالق و ماری ایسے دفتہ میں تیرا شکر تیری پاری اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو انشاء اب دلوں کو پر رہن کرتا اور دن کے لیے اجائب خوزوں ملاتا ہے تیرا شکر تیری پاری کرتا ہوں اپنے کلام ایک ایک زندگی کو اپنے کول کو چپا تیرا فصل ہماری کافی ہے اور اپنے کلام اپنے کلام کو بیان کرنے کے لیے فصل جاری کرتا ہوں اور اپنے کلام کی سمجھ باکش اسی طرح میں اپنے آپ کو بھی تیری رسول لائے اپنے کلام کو بیان کرنے کے لیے فصل جاری کر میں تیرا فصل جاری کرتا ہوں میں تیری پاری کرتا ہوں تیری روگوں کا پنچھا ہوں میری دعا ہوں کو سن اور تکول کر یہ دعا ملکہ ہوں تیری پیار بیچے اپنے کلام یہ مسیح کی فصل جاری کرتا ہوں اپنے کلام اچھکر ہمارا بس ہوں ازادی کا مفروہ ازادی کا مفروہ یعنی مینکل لیورٹی ازادی حقیقت کسی تسلط سے رہائی کا نام ہے اور کسی اور کے کنٹرول سے نکلنے کا نام ہے اور کسی کی مداخلت اور پابندیوں اور شرائع سے نکلنے کا نام ہے ازادی کے معنی ہے وہ حق جس سے انسان اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اپنی مرضی سے سوچ سکتا ہے اور اپنی مرضی سے بول سکتا ہے اور اسی طرح ازادی اسیری سے ازادی ہے کیل سے ازادی ہے اور جسمانی بابندیوں سے ازادی ہے عزیزوں یہ مختلف ازادی کی اقسام ہے لیکن کامل ازادی یسو مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے آئیے میں ساتھ دیکھیں یونہ کی چیت آٹھ بابا چھتیسویں آیت میں لکھا ہے پس اگر بیٹا تمہیں ازاد کرے گا تو تم واقعی ازاد ہوگے پس اگر بیٹا تمہیں ازاد کرے گا تو تم واقعی ازاد ہوگے عزیزوں صرف اور صرف خدا کا بیٹا ہمیں ازاد کر سکتا ہے یعنی کامل ازادی ہمیں اس مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوئی ہے اور یسو ہی کامل ازادی بخشتا ہے کلام الکدس میں یبو پہلوہ یبو کا عام قد پہلوہ پچیسویں آیت میں لکھا ہے یقوب پہلوہ پچیسویں آیت لیکن جو شخص ازادی کی کامل شریعت پر بہت سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اسی برکت پائے گا کہ سن کر بھونتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے اب جب ہم خدا کے کلام پر اسے ہم گھلتے لیں اور ازادی کی کامل شریعت پر بہت کرتے ہیں اور وہ ہے خدا کا بیٹا یسو جو ہمیں مکمل ازادی دیتا ہے اور ہم اس کے فرماد پر دیان دیتے ہیں اس کی کلام پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہمیں ازادی بخشتا ہے تو کامل شریعت جو ہے وہ کامل ازادی بخشتی ہے یعنی ایسا نہیں کہ آپ ازاد ہیں تو کوئی قانون نہیں کوئی آپ ازاد ہیں جو چاہے کریں جو چاہے سوچیں لیکن کامل ازادی کے لیے پھر بھی ایک دائرہ ہے اور وہ ہے قانون کہ آپ قانون کے اندر رہ کر آپ ازاد ہیں اور اسی طرح آپ کو یسو نے ازاد کیا ہے لیکن اس کے فرماد میں آپ ازاد ہیں یعنی آپ اپنی ازادی سے دوسرے کی ازادی کو سلط نہ کریں کہ آپ ازاد ہیں تو آپ کسی کا قتل کردیں آپ ازاد ہیں تو کسی کا بلکل نقصان کردیں آپ ازاد ہیں لیکن آپ دوسرے کی ازادی کو بھی آپ ملو سے خاطر رکھیں گئیں اور یہ اس وقت ہے جب آپ نے منجی یسو مسیح کے کلام پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی ازادی قائم بھی رہتی ہے اور ازادی آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے بائیس سے برکت ہے اور اسی طرح کلام مقدس میں رومیو تیسہ باب ستائیسویں آہ یعنی ازادی کا معافی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مزی نے آپ پر ازاد کیا اب آپ جو چاہی کرتے پھریں آپ پھر خدا مند کے کلام کے تابعے ہیں اور آپ کی ازادی قائم رہتی ہے جب آپ خدا مند کے کلام کے مطابع اپنی صدقی بسارے گئے رومیو تیسہ باب ستائیسویں آہل رومیو تیسہ باب ستائیسویں آہل میں لکھا ہے بس پتر کہاں رہا اس کی بنجائشی نے کونسی شریعت کے سواب سے کیا ایمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمال کی شریعت سے اب ہم law of faith ایمان کی شریعت ہم ایمان بڑھتے ہیں اب پھر خدا پر ایمان کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں تو کلامِ خدا میں اب ایمان جو ہے وہ زندہ خدا پر ہے اور پھر اس کے کلام کو ہم سنتے ہیں ایمان سننے سے پیدا اتر سننہ مسیح کے کلام سے تو ہم جب ایمان کی شریعت پر چلتے ہیں تو اس کا مستق خدا کا کلام ہے اس کا ماخص خدا کا کلام ہے اور اس لیے ہماری ازادی قائم دی رہتی ہے اور برقرار رہتی ہے جب ہم خدا کے کلام کے تھاپے ہوتے ہیں اور اس کے حضور آکر اس کی پرسش اور اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہماری ازادی ہمیشہ قائم اور برقرار رہتی ہے یقوب کا نام کا دوسعہ بارمی آیت میں لکھا ہے یقوب دوسعہ بارمیان تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا ازادی کی شریعت کے موافق انسان ہوگا ازادی کی شریعت ازاد کرتی ہے خدا کا پیتہ ازاد کرتا ہے اور ہم جو کام بھی کریں اور جو باتیں کریں وہ ازادی کی شریعت کے موافق ہو یعنی جو کچھ بھی کریں جو کچھ بھی کریں جو کچھ بھی سوچیں ہماری سوچوں میں بھی یسو ہو ہمارے کاموں میں بھی یسو ہو اور ہمارے خیالوں میں بھی یسو ہو اور ہماری ازادی قائم کرتی ہے اور یسو نے ہمیں شیطان کے تسلط سے ازادی بکشی ہے یسو نے ہمیں شیطان کی کنٹرول سے ازاد کیا اور یسو نے ہمیں گناہ سے ازادی بکشی ہے گناہ کے تسلط سے ہمیں رہائی بکشی ہے اور اب ہماری ازادی برقرار رہتی ہے جب ہم اس کے قطعوں میں چکتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری ازادی قائم بھی رہتی ہے ہماری ازادی برقرار بھی رہتی ہے اور ہم خدا من میں اور اس کی حصوری میں بڑھتے جاتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی ورکت کا بائز بنتے ہیں کلام المقدس میں منتی کی انجیل باعث ہوا منتی رسول کی انجیل باعث ہوا سنتیسویں آیت میں لکھا ہے اسے اسے کہا کہ خدا ہوں اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے براہ محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام تورید اور انبیاء کے صحیحوں کا مدار ہے اب ہمیں جو پہلا حکم ہے اور وہ ہے خدا ہوں اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھنا ہے یعنی ہماری ازادی کا مدار اس پر ہے کہ ہم اپنے خدا سے محبت رکھیں ہم اپنے خدا کی مرضی پر چلیں اور جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو خدا کی محبت ہمارے دل میں انسانوں سے محبت بیدا کرتی ہے اور جب انسانوں سے محبت ہے تو ہم نہ کسی کی ازادی کو سنب کرے گے نہ کسی کا قتل کرے گے نہ کسی کی چوگلی کرے گے نہ کسی کی اقریبت کرے گے نہ کسی کا قرآ سوچیں گے اور یوں ہم اپنے خدا کی محبت سے نہ صرف خدا ازاد ہے بلکہ دوسروں کی ازادی کا بھی خیال کرتے ہیں ہم زندہ رہتے ہیں اور زندہ رہنے دیتے ہیں live and let live ہم ازاد ہے اور دوسروں کی ازادی کا بھی اعترام کرتے ہیں کیونکہ ازادی کو نہیں صرف کرنا بلکہ وہ بھی خدا ہم میں ازاد ہے ہم خدا ہم میں بڑے اور ہمیں ہماری ازادی کا جو دائرہ ہے وہ خدا کی محبت ہے خدا کی محبت ہمیں ازاد کرتی ہے بیٹے نے ازاد کیا ہے بیٹا تم کو ازاد کرے گا تو ازاد ہوگے ہمیں ازاد کیا ہے اب ہماری محبت اپنے خدا کے ساتھ ہے اور ہم ازادی کے ساتھ اب اس کی عبادت کر سکتے ہیں ازادی کے ساتھ اس کی رستش کر سکتے ہیں اور پھر اس کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ خوشکواد تعلقات مستوار کریں اور ہم زندہ خدا کے قطعوں میں آ کر اس کا شکر کریں ازادی کے لئے جو اس نے ہمیں بخشی قلب قدس میں دیکھئے پہلا یوہنہ کا خط چوتھا واق ساتھویں آئیت پہلا یوہنہ چوتھا واق ساتھویں آئیت میں لکھا ہے اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتِ بیجے کو دنیا میں بیجا ہے تاکہ اس کے سبب سے زندہ رہی محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہماری گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بیچا قرآن القدس میں یہاں فرم دیکھتے ہیں کہ ہماری ازادی کے لیے خدا آپ نے اپنے اقلاوت بیٹے کو بیچا تاکہ ہم گناہوں سے ازاد ہو ہم ابلیس کے قبضے سے ازاد ہو بدیوں سے ازاد ہو ناراستی سے ازاد ہو اور برے کاموں سے ازاد ہو نشے سے ازاد ہو اور برے منصوبوں سے ازاد ہو اور یہ ازادی صرف اور صرف خدا کے اقلاوت بیٹے ہمارے خدا بندی اس مسئلے ہمیں بخشی ہے اور اس ازادی کو ہم اس وقت اس ازادی کو حاصل کرنے کے بعد ہم یسو سے محبت کرتے ہیں اس کے قلام پر عمل کرتے ہیں خدا پاپ اور خدا پاپ کی تحریک پر زندگی گزارتے ہیں اور یوں ہماری ازادی قائم بھی رہتی ہے ازادی برقرار بھی رہتی ہے اور ہم ازاد رہتے ہیں اور اسی طرح پہلا یونہ چوتھا بات انیسویں آئین کو پڑھے گی ہے ہم اس لی محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اسے ہم سے محبت رکھی عزیزو یہ اس وزی نے ہم سے محبت رکھی ہمیں ازاد کیا تو ہم بھی دوسروں سے محبت رکھتے ہیں آپ جب محبت ہے تو بھی ہم دوسروں کا نقصان نہیں چاہتے ہیں محبت ہے محبت سب کچھ سہلیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے سب حدوں کی پرداشت کرتی ہے اور پھر ہماری زندگی میں ایسے تمہات نہیں آئیں گے کہ ہم دوسروں کی ازادی کو صلب کریں یا دوسروں کے خلاف کچھ ایسی باتیں کریں بلکہ ہم زندہ خدا کے قدموں میں آتے ہیں عزیزوں بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہماری خدا نے ہمارے لیے بہت بڑا کام کیا ہے اس سے ازادی بکشی آئیں گناہ سے ازادی بکشی آئیں اور جس سے کوئی ازادی بکش نہیں سکتا تھا صرف خدا کے بیٹے یسو نے گناہ سے نومی انسان کو ازادی بکشی آئیں اور ابھی سے ازادی صرف یسو مسیح نے بکشی آئیں اسے اس قرآن سام ازدہا کے سب کو کچھل کر ہمیں ازاد کیا ہے اور ہمیں خلاسی بکشی ہے اور ہماری زندگی کو اسے اپنے پاک لہو سے دو کر ہمیں گناہ سے ازادی بکشی آئیں اور اس ازادی کے لئے اسے قوم بہایا اسے قربانی دی اسے اپنے آپ کو قربان کیا یعنی کسی پکڑے کی یا پچھڑے کی قربانی نہیں بلکہ اپنی پاک قربانی دی اور ہماری خاطر ہماری ازادی کے لئے اسے صلیب موت گوارا کی اور ہمیں بہت بڑی قربانی سے اس نے ازاد کیا پاکون بہا کر اس نے ہمارے زندگی کو ازادی کبشی ہے اور ہم اس ازادی کی قدر کریں اور ہم اپنے خدا کے قدموں میں رہیں اور اس کی زنیبے زندگی گزاریں اور اس کے کامل شریعت پر عمل کریں اس کے آئین پر اس کے احقام پر ہم عمل کریں اور یوں برکت پائیں اور دوسروں کے لئے بھی وزیدہ برکت ہو ایہ اپنے سروں کو چکائیں عصبان اور زمین کے خالق و مالی ایزاد اقلام اکرہ شکر تیری داری اور تیری ستائش کرتا تو ہمیشہ اپنے لوگ پر رہن کرتا اور ان کے لئے اجائب اور ضرور میں لاتا ہے تیرا شکر اور تیری داری کرتا ایزاد اقلام میری دعا کو سن اور قبول کر اور ایک اتسندگی کو خصر سے بڑھتا دیں تیرا شکر تیری تاریخ ہو ایبا میری دعا کو سن قبول کر یہ دعا مانتا تیری پیاری بیٹی ایز مصیقی سیناس آمون